السلام علیکم تو آج ہے ملتان کا پارٹ ٹو تو آج میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی دم آدم کی سیر آٹ کر رہی ہے جو کہ تو یہ پہلوانوں کی تصریر لگی رہی تھی جو ملتان کے بہت مشہور مشہور سے ان کے ہسٹری تھوڑی سے لگی رہی تھی اور یہ وز تھے مٹی سے بنائے ہوئے ہاتھ سے مطلب کی ہوئے تھے اور ان کے اوپر بھی ہاتھ سے کیا ہو تو بہت زیادہ پیارہ لگ رہا تھا کالی گرافی کی ہوئی تھی بہت زیادہ پیارہ لگی رہی یہ پتل کا ہے یہ جو سٹیچو سائز کے بہت زیادہ پیارہ تھا اور ریلیسٹک سا تھا اور یہ بھی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہوگی رہا یہ دیکھیں یہ کپڑے بنایا ہوئے کپڑے میں تب شو کیا ہوئے ان کے اپرے اپنے ڈیزائن بنایا ہوئے یہ دیکھیں آٹ کالری دم نمانا یہ اس کا ایرو ہے کہ یہاں پہ ہے یہ تو آگے چلتے ہیں اور یہ ایک سائیکل ہے جس نے ملتان کے ایک شہری نے کےٹو پہاڑ کے اوپر اس سائیکل سے کہتنے پاس کیا تھا پورا کےٹو بھاگی اس پہ چڑھا تھا نوپے اس سائیکل سے اور اس سائیکل کو یہاں پہ رکھا ہوئے تھی بھی مطلب کچھ بھی نہیں ہوئے اس سائیکل کو اور اس سائیکل نے کیا ہے کےٹو پہاڑ کے اوپر سے مطلب چڑھا ہے ملٹی کنے شیط لگ رہی ہے مگلیہ دور کی پینٹنگز بہت سوالی لگ رہی ہے مگلیہ دور کی پینٹنگز بہت سوالی لگ رہی ہے مطلب دیکھنے میں بہت ساتھ پیار رہی ہے یہ مجھے بہت سوالی لگ رہی ہے یہ پلیٹ سے بنائی ہوئی ہے اور اس کے پر بھی کیلیگرافی کی ہوئی ہے شاید بہت زبردست رہی ہے اور یہ ایک درختہ فرس پلور پہ یہ دیکھیں یہ ایک گولڈن اکل بیٹھے ہوئی ہے سٹیچو بن کے ہم تو گولڈن اکل ہی گئیں گے اور یہ کہ کہتے ہیں کپروں کا ریپریزن کی ہے بلوچستان ہے شاید بلوچے بلوچ کے یہاں نا بلوچ کے ہاں مجھے لگ رہے کہ بلوچ کے اور یہ چوئی تو مجھے بہت زیادہ پیارا لگا نا اس کے سائیڈ پر لائٹ اور اس کے سائیڈ پر درخت گئے لائٹن لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں بلی کا بچہ ہے یہ ان کا نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ پڑے ہوئے مٹ کے جن کا در مچ مغیرہ پیستے تھے ابھی بھی ہوتے ہیں دیکوریشن کے لئے اب تو زیادہ ہی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پڑے ہوئے پیچھے اور یہ جو مطلب ہاتھ سے کرنے والی چیزیں تھیں جو پہلے زبانے میں کی جاتی تھی اور یہ دیکھیں لائٹن مجھے تو ماما نے بتایا تھا یہ دیکھیں اور یہ کھوہاں بنایا ہوا چھوٹا سوائے سری دکھانے کے لئے اور یہ جس میں بنائے جاتا تھا تو یہ دیکھیں اب میں اور ہم اندر جا رہی ہیں ان کے ساتھ آنٹی کے ساتھ تصفیریں بنا رہے تو ہم نے ان سے جازت لیئر بنانے لیکھ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ویر سا تھا اس سے چرکہ کہتے ہیں اس ویل کو تو اس سے پہلے زبانے میں کہتے ہیں سوٹ یعنی دھاگا بنتا تھا اور یہ ہے لائٹن جس کو میں دیکھ رہی تھی ہاتھ لگا کے پڑھنکل نے کہا نہ ہو چھیرو پھر میں نے نہیں چھیرا میں نے مان کو کہا چلو نکلو میں تو نکل دے جاری تھی پھر مال بھی چلے گئی میں ساتھ دیکھنے میں بہت زیادہ مجھے پیارا لگا اور یہ دیکھیں یہ کتنا ریلسٹک سا ہورس لگا ہوا ہے یہ بہت زیادہ پیارا تھا پتہ نہیں کہ اس چیز کا بنا ہوا تھا پر تھا بہت پیارا بہت دل کرے تھا میں پر بہت گئے کہ سواری کے پر یہ تھا ہی نہیں دیا اور بہت زیادہ انچا تھا تو میں نے اس کے ساتھ تصفیریں بھی منوائی اس کو پیار کیا لیکن پھر مجھے تھوڑی کیسی شرارت سجھی اور میں نے اس کی نوز میں انگلیاں ڈالنے شروع ہو گئی اور یہ ہمارے پاکستان کا میپ لگا ہوا ہے اور سائب جو منارے پاکستان علامہ اکبال کا گھر اور یہ کوئی سائن وغیرہ تھا اور یہ دیکھیں جس جگہ ہم لوگ کریں یہ اس پورے کے میپ ہے اس میں جو شارک نے علم بہت دن ذکریہ اور ایک اور جو تھا انسو سٹیڈیم جو پاس پاس مطلب چیز ہے نا بڑی بڑی ان کی مطلب سب کی انہوں نے یہاں پہ موڑا سا بنایا ہوا جو کہ دیکھنے پہ بہت زیادہ پیارہ رکھ رہا تھا اور یہ آگے بھی پینٹنگ سے لگی ہوئی ہے بہت زیادہ جو کہ بہت زیادہ پیاری پیاری لگ رہی تھی بہت سمجھ ان کی کوئی نہیں تھی یار اور یہ بہت یہ تھرڈ فور فلور پہ یہ مٹی کے برطن اسی طرح رکھی ہوئے ایک ذر بھی اور یہ بھی اور یہ سب سے اوپر جا کہ ٹاپ پہ بڑا ملتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ پیارہ لگ رہا ہے اوپر سے دیکھنے میں ٹاپ سے بہت زیادہ پیارہ لگ رہا ہے مطلب کی پورا نظر آ رہا ہے تو نہ وہ پیارہ لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں کبوتر وہی جو میں نے آپ کو فرسٹ ولوگ میں ان کی ویڈیو دیکھائی تھی نہیں دیکھتی جا کے دیکھیں جلدی سے اور اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ کبوتر یہاں سے باہر نکلنے کا راست ہے ابھی ہم بھی جائیں گے اور یہ دیکھیں شارک نے عالم نظر آتا ہے لگے جتنے بھی ہیں وہ اس سے دور دور ہیں مطلب جو مزار آتا ہے وہ اس سے بہت دور ہے شارک نے عالم سے تو وہ ادھر سے نظر نہیں آتے تو یہاں سے دیکھنے میں تو مطلب منچہ تھا کافی دیکھنے میں بہت زیادہ مزا آیا اور صرف آٹ گھر اور یہ کچھ بچوں کے تصویریں لگے تو مطلب جو پہلے زمان میں کھیلا کرتے تھے نا گیمز اور یہ ہے میڈ جیز ملتان کی سون علوہ اگر نہیں کھا ہے تو کھا لیں جلدی سے آگے تو آج کے لئے اتنے ہی ملے ناکھنے تب تک لیں اللہ پیس